ہم بڑے عقل مند ہیں ہمارا ہر کام کسی مقصد سے ہے اور یہ پہچان ہے عقل مند انسان کی اس کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا اب میں یہاں بیٹھے نوجوان اور بزرگوں سے بھی پوچھوں جو موبائل استعمال کا تیک ٹاچ موبائل اور انروائل اور نیٹ چلاتے ہیں ان سے میں اگر پوچھ ماں فیس بوک کیوں استعمال کرتے ہیں کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا اندارہ کرنے ہم کتنے سمجھدار ہیں پوچھیں اسے کیوں بھئی جس کا تو کوئی کام ہے جو کوئی پلیر کر رہا ہے کوئی پیسہ خواہ رہا ہے کوئی اس کا دینی تملیغی کام ہے اور وہ درسو پہنان کی شاعت میں لگا ہے چلو بھی بتا رہا کیا یہ کام کرنے میں کوئی وجہ ہے اب باقی اسی فیصد کیوں مقالد آرہے ہیں مصطفح آپ یہ سمجھ لو آپی اکل من کی نشانی اکل من انسان کی نشانی یہ ہے کہ اس کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا کوئی کام بھی بلا وجہ نہیں ہے اگر وہ کھڑا ہے تو کوئی وجہ ہے ریکھا ہے تو کوئی وجہ ہونی چاہیے اس کی زندگی مقصد والی ہونی چاہیے کسی بھی انسان اکل من کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی ہے سوائے پاکستانیوں ایتے کسے تو کوئی مقصد نہیں ہے حلے تو لائے کے اطیق کریں عوام تو لائے کے حاکم کریں جوڑ تو لائے کے جا جاتا ہے کسے جی زندگی نہ کوئی مقصد نہیں ہے آمی وقت تک ڈپاؤ دل میں ڈپاؤ آمی ڈپاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ اے دلوں نہیں کر جاؤ اے دلوں نہیں کر جاؤ اے کر لو کیا مقصد ہے بحضیت ام ابھی چوڑا آگاستانے والی یہ باجیے بھی بجانے ہم کیوں بجا رہے ہو آمی بلکہ آپ کو نے بتایا تھا مدر فارلی منٹ میں سارے یوگوں نے بیٹھ گئے کارلی منٹ باجی رہ جائے لعانہ تو ایسے ہاتھ بھی مون بند تھے کارلی منٹ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر اسلامی قوانین بنایا جاتے ہیں کارلی منٹ میں نبی کے دور میں نہیں تھی جہاں خیصلے ہوتے تھے جہاں نظام بندے تھے جہاں قانون بندے تھے اور ہاتھ یہ قدمہ تو آپ ایسے باجی رہ جائے ہیں بلکہ بھر کیوں نہ ہو